اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں زمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکوی زمار کیسے ہیں آپ سب ایوب کے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں یونیک سی ریسپی آج ہم بنائیں گے چاولوں کی روٹی جسے چاولوں کا پراتھا بھی کہتے ہیں یہ ایک سندھی ریسپی ہے تو چلیں ہم اپنی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ون کپ ہم رائس فلور لیں گے اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کریں گے ایک گلاس پانی لیا ہے جسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا گوندے میں استعمال کریں گے ہم نے جو ڈو بنانے ہے وہ بہت اچھے سے بنانے ہے تاکہ ہماری جو روٹی ہے وہ بھی اچھے سے ریڈی ہو دو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ٹین منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں گے آفٹر ٹین منٹ ہم اس میں پانی ایڈ کر کے تھک پیسٹ بنا لیں گے خیار ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ ہو سموودھ پیسٹ ہی بنائے تو ہم ہم تبہ پہ دو چمچ گھی لگائیں گے اور اس پیس کو تبہ پہ سپریڈ کریں گے چمچ کی مدد سے ہم اس پیس کو چاروں طرح سے ایکو لیول میں سپریڈ کریں گے ہم میڈیم رکھیں گے اور چاروں طرف سے ہم گھی لگائیں گے جب تک ایک سائیڈ لائٹ براؤن ہو جائے ہم اس کی سائیڈ نہیں چینج کریں گے اگر آپ ایسی سائیڈ چینج کر لیں گے تو چاولوں کی جو روٹی ہے وہ آپ کی ٹھوٹ جائے گی ہماری سائیڈ لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم پلٹے کی مدد سے اسے چینج کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری روٹی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس سے پلیٹ میں اتار لیں گے آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں گے